رمضان میں الحمدللہ ثمہ الحمدللہ مسجدوں میں مسلیوں کا ایک پر رونت منظر دیکھنے کو ملا مسجدوں میں رمضان کے مہینے میں بطور خاص تمام مسلمان بھائی عبادتوں کا خاص احتمام کرتے رہے فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں سے بعد کی سنتوں کا خاص احتمام کرتے رہے اور اس کے بعد رمضان گیا ہماری عبادت نے گئی رمضان گیا ہمارا کام گیا رمضان گیا ہمارا مسجدوں سے تعلق ختم رمضان گیا ہمارا رب العالمین سے تعلق ختم کیا ہم جس رب کی رمضان المبارد میں عبادت کر رہے تھے وہ رب اب موجود نہیں ہے کیا جس پردگار کی رمضان المبارد میں ہم عبادت کر رہے تھے وہ اب زندہ نہیں ہے کیا جس پردگار کے لئے ہم روزے رکھ رہے تھے وہ پردگار باہیات نہیں ہے کیا جس پروردگار کے لیے ہم تراغیم پڑا کرتے تھے کیا ہم لیر کیا کرتے تھے جس پروردگار کے کلام کی تراغت کیا کرتے تھے کیا جس پروردگار کے نام پہ ہم صدقات و خیرات کیا کرتے تھے وہ پروردگار اب موجود نہیں ہے اور زندہ نہیں ہے کیا اب ہمیں اس کا ڈرم نہیں ہے اللہ کی بندوں اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ظالم ہم پر ہر آنے والے دن کے ساتھ ظلم و برپریت بڑھا کے جا رہے ہیں ابھی ملک کے حالات کتنے سنگی اور کتنے خطرناک ہیں اللہ نہ کرے مسلم قوم اپنے حقوق کو لینے کے قامل بھی نہیں رہے گی ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے اور ہم ابھی بھی ہم ابھی بھی نینوں میں ہیں ہم ابھی بھی خواب غفلت کے شکار ہیں ہم ابھی بھی ہوشکن آپوں نہیں لے رہے ہیں اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین جس کے لئے ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین جس کے لئے ہم رمضان میں روزے رکھتے تھے پروردگار جس کے لئے ہم رمضان میں تلالی پڑھتے تھے پروردگار جس کے لئے ہم رمضان میں گھروں سے اختار بنا بنا کر مسجدوں میں اور دیوں کے گھروں میں بریچا کرتے تھے آخر وہ پروردگار آدمی زنبہ ہے